سب سے زیادہ خطرناک شیر کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس پھار کھانے والے درندے سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑیا نہیں اس کے سب سے خطرناک دشمن وہ بیکٹیریاں ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ بیکٹیریاں اتنی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف دس گھنٹوں کے اندر ایک کیڑا اپنی نسل کے دس ہزار جاندار پیدا کر لیتا ہے شیر یا بھیڑیا کہیں کسی ایک آدمی کو پھارتے ہوں گے مگر بیکٹیریاں کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے بیکٹیریاں کی ہزاروں قسمیں ہیں ہماری خوش قسمتی سے ان کی 99 فیصد تعداد یا تو بے ضرر ہے یا ہمارے لیے مفید ہے مگر ایک فیصد تعداد جو مزر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے کہ آن کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے میڈیکل سائنس کے مطابق تمام مولک بیماریاں انہی بیکٹیریاں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا روکنا عام طور پر آدمی کے وص میں نہیں ہوتا لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دشمن ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بڑے بڑے دشمن اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں مثلا ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ آقاد کا ایک حصہ بغیر استعمال کیے ہوئے گزار دیتا ہے ہر شخص روزانہ غیر ضروری مددوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرش کرتا رہتا ہے یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے بہت تھوڑا نظر آتا ہے چند گھنٹے یا چند روپے لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریبا نصف عمر اور اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائیے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار بھی ناممکن ہو